بابر آزم کی تصویر پہ بنا نوٹ پانچ ہزار پھر ٹوٹر پہ ہوئی اس پہ سوالات کی برمار شاید افریدی نے کیا پچھلی عمر بولرز پر اتیا چار پھر تو تو میں میں کے چکر میں ہو گئی تقرار بٹوین اسد شفیق ورسس چچو افتخار آج کی ویڈیو میں یہی سب بتاؤں گا میرے یار سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو بابر آزم کی تصویر پانچ ہزار کے نوٹ پہ چپکی دے کہ میں نے کہاں ہے قائد آزم سے بابر آزم تک سفر کب اور کیسے ہو گیا بھائی دراصل یہ ہماری گورنمنٹ کی کوئی ویب سائٹ بغیرہ ہے انہوں نے ہی پوچھا تھا کہ ہمیں نوٹس کے لیے کوئی ایسے آرٹسٹ لوگ چاہیے جو کہ اس کا کوئی نقشہ بغیرہ بنا کر دیں کہ اس طرح کے نوٹس بنانے چاہیے نئے پرانے شاید ختم ہو گئے ہیں تو نئے نوٹس بنانا چاہ رہے ہیں تمہارے ڈیزائنوں کے چکر میں تمہیں پڑے ہوئے ہو نوٹوں کی تعداد بڑھاؤ یار نئے ڈیزائن چاہیے تمہیں لیکن خیر انہوں نے عوام سے پوچھا تو سب سے بیسٹ آپشن تو یہی تھا کہ فرضی مووی میں جو شاید کپور نے اپنا رول پلے کیا تھا اصلی نوٹس کو ایسے نقلی نوٹ میں لپیٹ کے مو پہ مارا مزہ آ گیا اسی کو ہائر کر لیتے وہ پتہ ہی نے چلنے دیتا بٹ کسی شریر لونڈے نے اور تو کوئی نقشہ چینج نہیں کیا اس بندے نے صرف ایک کام کیا قائد عظم کو اٹھا کے بابر عظم چپکا دی بندے کے کام میں ایسی ہنر مندی ہے وہ صاف لگ رہا ہے کہ یار واقعی ایسی اس نے لائٹنس فکس کی ہے ایسی پیاری بابر کی تصویر چپکائی ہے یار ویسے ہمارے پاکستان میں جو بندہ سپر سٹار بنتا ہے عوام اس کے نام پہ کچھ بھی کرتی ہے بابر عظم کی تصویر پہ بھی اگر نوٹ بننے شروع ہو گئے تو اس کے فین ہی اتنے ہے کہ نوٹ یوں ہاتھوں ہاتھ میں تمہارے ہو نوٹ جائیں گے یار ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر بندہ اس نوٹ کے پیچھے پڑا ہوگا ویسے بندے کی فین فالونگ تو ہے یار اس نے جو ٹوٹر پہ اپنا ٹویٹ کیا دا نا کہ میں ٹوٹر سپیس پہ آؤں گا ہوسٹ بن کر اس میں یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں آسک بابر کے نام سے اس نے کہا تھا کہ ٹرینڈ چلوا ہو اگر تم لوگ چاہتے ہو تو لوگوں نے بھائی ایسا اس کو ٹرینڈ چلایا ہے یو اے ای میں انڈیا میں پاکستان میں ہر جگہ ہی ٹوٹر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا کہ آسک بابر کاش تمہارے بھائی کو اگر تم لوگ سپورٹ کرتے اور میں بھی کوئی بڑا سیلیبریٹی ہوتا کوئی میرے بھی ٹوٹر پہ کوئی اچھے خاصے فالور ہوتے تو میں بھی جا کے سوال پوچھ لیتا میرا تو ٹوٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کوئی فالو ہی نہیں کرے گا کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں بندے کی عزت ہونا اچھی خاصی بندے کا ایک رتبہ و مقام وہاں اپنے کسی بھی بیسٹ فرینڈ کو نہیں بولانا چاہیے وہ ساری عزت کی دھجیوں اڑا دیتا ہے ان لوگوں میں وہی بیچارے بابر کے ساتھ ہوا وہ اچھا خاصا اپنے سٹار بن کے جواب دے رہا ہے بیچ میں محمد رزوان ٹپک پڑے اور سوال پوچھا کہ بابر بھائی میرا بھی سوال ہے تم شادی کب کر رہے ہو بابر نے جواب صحیح دیا کہتا ہے مرشد تم مجھے اکیلے ملے گا اکیلے میں جواب دوں گا آئے آئے ایسا کونسا جواب ہے جنتا جاننا چاہتی آخر کب کرو گے شادی کسی بھی کرکٹر کی شادی ہوتی ہے بیچارے بابر آزم پر ملبہ آگے اترتا وہ خود بھی کہہ رہا تھا کہ میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں تو لوگوں نے میری شادی کروا دی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر دوسری شادی کی باتیں کرو پہلی شادی تو میری لوگ کروا ہی دیتے ہیں روزانہ پھر یار شاید افریدی نے جو اٹھالیس سال کی ایج میں جو پیلا ہے یار اس بندے نے شپت لے لیا کہ میں نے بڑا نہیں ہونا بڑا ہوگا تیرا باپ وہ فلم تھی نا امیتہ بچن کو کئی بڑا بولتا نا وہ آگے سے یہی جواب دیتا تھا اے سالہ بڑا ہوگا تیرا باپ بچارے بچے بچے کھیل رہے ہیں سندھ پریمیر لیگ میں کمال ہے یار بندے نے چار چھکے چار چوکے ہمارے ففٹی بنا دیا شاید افریدی کو تو یہ کہنا چاہیے میں جو سنا دوں اپنے بڑاپے کے بھی قصے تم جیسے لونڈے پھر بھی میرے پاؤں دباؤں گے میری جوانی بھی اروج پہ تھی میرا بڑاپا بھی اروج میں ایک ہمارے شاید افریدی صاحب ہیں جو اپنی ساری کی ساری پاور کھیلنے میں لگا رہے ہیں اپنی عمر میں بھی وہ بندہ 30-32 بولوں پر 50 بنا گیا اتنا زبردست کھیل گیا اور دوسری طرف ہمارے چچو جی ابھی 32-33 سال کے لونڈے لپاڑے ہیں اور کن چکروں میں آپ چچو افتخار بھائی کیوں لڑائیاں چل رہی ہیں آپ کی ہمیں آپ کی چھکے دیکھنے ہوتے ہیں وہ میں نے کلپ دیکھے اسر شفیق کے ساتھ اچھی خاصی اس کی تو تو میں میں ہو گئی یہ چیزیں کوئی 18-20 سال کے چھوٹے بچے کرتے نظر ہیں تو پھر تو سمجھ آتے گرم خون ہوتا ہے ان میں چھوٹے ہوئے ان کو کیڑے ہوتے ہیں اب ایک مچے اور بندہ اور وہ بھی پچھلی عمرے اس طرح لڑائیاں کرتا ہے اچھا نہیں لگتا چچو جی پتہ نہیں کس وجہ سے ہوئی ہے بٹ اسر شفیق کی اور اس کی دونوں والاں کی ریٹائر سوری مطلب اسر شفیق ریٹائر ہے لیکن چاچو افتخار نہیں ہے سمجھے نا کوئی یہ نہ بولے کہ وہ ریٹائر ہو کے ری جوائن کی ہے اس نے ابھی تو اپنے فل و روچ پہ ہیں وہ بات میں شاید افتخار نے آکر سوری شوری بھی بولا ہے کہ بس وہ ایمی ہیٹ آف دا مومنٹ ہو گئے تک گرم خون جب ہوتا ہے نا پھر بندہ ایسی عرکتے گھر جاتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو ٹھنڈے ہو گئے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں گرم خون ہے ابھی تک بھی بیٹنگ میں آپ کی انرجی جائی افتی مینیا ساپ ان کی اس لڑائی پہ آپ کو کچھ ساری ڈیٹیل پتہ ہو تو یار مجھے بھی بتا دینا تھوڑا سا اور ویڈیو صحیح لگے تو تھوڑا سا لائک بھی کر دینا اور یوٹیوب چینل چھکہ مار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنڈی کو ٹنے کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ کرکے کرکٹ کی دلچسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں